اسی طرح اگر کوئی بابے کے ڈنگ میں اور روپ میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہے تو وہ قابل مزمت ہے ہم ان بابوں کا اعترام کرتے ہیں کہ جن بابوں نے اسلام کی خدمت کی ہے ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا تم کتنوں کو پڑھاتے ہو ڈاکٹر زاکر نائک حفظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہیں اس میں کوئی شک نہیں لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہمارے پڑوسی ملک میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ہندووں نے اسلام قبول کیا اور اسی کی وجہ سے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی کاٹنی پڑھ رہی ہے ظاہر ہے وہاں ایک بڑی جذباتی قسم کی ہندو حکومت آ چکی ہے مودی سرکار کی شکل میں اور ان کی وجہ سے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی آج کل وہ ملیشیا میں رہ رہے ہیں اور پاکستان انشاءاللہ تعالی پانچ اکتوبر کو پہلا پروگرام ان کا کراچی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ یہ امن کے ساتھ سارے معاملات تہپ آجائے کیونکہ جتنا ہنگامہ علماء نے سوشل میڈیا کے اوپر کھڑا کر دی ہے ان کے آنے سے پہلے اور جو دھمکیاں لگا رہے ہیں خصوصاً بریلوی مکتب کے بڑے بڑے جو علماء ہیں اس سے تو لگ رہے کہ اتنا آسانی سے یہ معاملہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا اگرچہ وہ پاکستان کی پولٹیکل گورنمنٹ کی انویٹیشن کے اوپر نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی انویٹیشن کے اوپر آ رہے ہیں ظاہر ہے سامنے تو ایک پولٹیکل فیس ہے اور پاکستان میں یہ ان کا پہلا وزٹ ہے بقاعدہ جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے 1991 میں وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جب نیا نیا کام شروع کیا تو آئے تھے اس کے بعد وہ اب آ رہے ہیں بقاعدہ طور پر یہ شاید پہلا اور آخری وزٹ ہو ان کا اللہ کرے کہ اس کے بعد بھی معاملات چلیں لیکن یہ ابھی جو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے یہ ہنگامہ کھڑا ہوا ہے کہ جو کل تک آپ کو جھوٹ بولتے تھے کہ ہمارے بابوں نے بزرگوں نے نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا اس زمانے میں اس علاقے میں اگر نوے لاکھ لوگ مسلمان ہو جاتے تو آڈ سب کانٹینٹ میں ایٹی پرسنٹ مسلمان ہوتے لیکن اس وقت سب کانٹینٹ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ٹونٹی پرسنٹ مسلمان ہے اور ایٹی پرسنٹ نون مسلم ہے تو وہ بات ہی انہوں نے جھوٹ بولی تھی اور اس جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنے فرقے چلائے اور کہا کہ جی آپ جو ہمارے بزرگوں کے عقائد اور نظریات کے خلاف بولتے ہیں آپ کے ابا اجداد کو تو کلمہ انہوں نے پڑھایا تھا ہم کہتے تھے کہ کلمہ پڑھانا دلیل کب سے ہو گیا وہ کہتے ہیں جی اللہ نے انہیں چونا تھا تو ان کی تو اب مٹی ہو گئی ہے پلید کیونکہ تمہارے بابوں کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن ایک بابا اس وقت موجود ہے ڈاکٹر زاکر نائک الجزیرہ جو ایک ریڈبل میڈیا چینل ہے قطر کا ان کی رپورٹ ہے کہ گیارہ لاکھ لوگ ڈاکٹر زاکر نائک کی وجہ سے مسلمان ہو چکے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں ہاں الحمدللہ تو کیا ان بریلوی علماء نے ڈاکٹر زاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا ہے تو بھئی تمہارے سلطان الہند کو ہم کیوں مانیں اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے عقیدے درست نہیں زاکر نائک کے گمرہانہ اقائد و نظریات کی وجہ سے علماء اہل سنت نے اور عوام اہل سنت نے احتجاج کیا کہ وہ شخص جس کے عقائد و نظریات گمرہانہ ہے اور ایک متنازع شخصیت ہے اس کو اس طریقے سے پاکستان میں بلائے جا رہا ہے تو علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت نے اس پر احتجاج کیا چشتی رسول اللہ پارٹی میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے اب یہ آگے داڑ کے نیچے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ آپ کوئی دلیل نہیں کل تک دلیل تھی کلمہ پڑھانا آج ڈاکٹر زاکر نائک کی وجہ سے کلمہ پڑھانا دلیل نہیں رہا اور یہ ڈاکٹر زاکر نائک کو سلطان الحند نہیں ماندے اسی طریقے کل تک بزرگوں کے مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل تھی آج ہماری ویورشپ دنیا میں سب سے زیادہ ہونا دینی پلیٹ فارمز کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کل تک انسان دیکھو اللہ نے محبت ڈالی ہے جو اتنا رش ہوتا ہے آج بھی میرے داتا کے مزار پہ چل کے دیکھ لو کیسی بہاریں لگی ہوئی ہیں سب کچھ اپنا پیچھے کر دیا سمجھ آئی نا آج کہتے ہیں نہیں سبسکرائبر زیادہ ہو جانا ویوز زیادہ ہو جانا زیادہ لوگوں کا بات سننا یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہر بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں چلیں یہ بہت اچھی بات ہے سچائی کی طرف آ رہے ہیں جو ہامی نے پہلے بتاتے تھے کلمہ پڑھانا بھی کوئی دلیل نہیں کسی کی بزرگی کی اور کسی کے مزار کے اوپر رش ہونا بھی کسی کے بزرگی کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ انہوں نے الحمدللہ مان لیا ہے اللہ کا شکر ہے یہ اس شر میں سے خیر نکلے باقی ہم تو پاکستان میں ڈاکٹر زاکر نائک حفیزہ اللہ تعالیٰ کو ویلکم کرتے ہیں میرے تمام سٹوڈنٹس جہاں بھی کئی موجود ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جہاں تک ہو سکے ان کے اگر پبلک گیدرنگ کے کوئی پروگرام ہے ان میں شرکت کریں میرے لیے ظاہر ہے جانا مشکل ہے سیکیورٹی ویزنز کی وجہ سے بھرل میری طرف سے آفر ہے اگر وہ ہماری اکیڈمی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں زائد چیپا بھائی جو ہیں وہ اسلام تھی سکسٹی جو ایپ چلاتے ہیں ان سے میری چند دن پہلے گفتگو ہوئی تھی ان کی بھی ڈیوٹی لگی یہ کراچی والے پروگرام کے اندر تو میں نے انہیں کہا تھا بیچ میں آپ کو اگر موقع ملے تو میری ٹیل فون پہ آپ نے بات کروا دے نہیں ہے باقی ظاہر ہے میرے لیے تو اس طرح پبلک میں آنا مشکل ہے اور ورنہ میں تو ضرور شامل ہوتا اور ایک اچھا موقع تھا ہمیں اٹلیسٹ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے انہیں مزید حسلہ فضائی دینے کے لیے ضرور شامل ہونا چاہیے رہ گے وہ لوگ جو محالفت کر رہے ہیں خصوصاً بریلوی علماء وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں مفتی ملیو رحمان صاحب کو گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ نے بقاعدہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ویڈیو کلپ بنا دیں جس میں آپ ڈاکٹر زاکر نائک کو ویلکم کہیں تو انہوں نے سٹیٹ اوئے انکار کیا ظاہر ہے وہ تو اسے مسلمان میں نہیں سمجھتا ہے سیدھی سی بات ہے ویسے کہتے رہے ہیں یہ الادہ بات ہے لیکن حقیقت یہی ہے پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے تو چلے جانا تھا پیچھے تو بریلوی عوام ہے نا جنہوں نے ان کو چندے دینے ہیں اور باقی علماء نے تو مفتی منیف صاحب کو فارق کر دینا تھا کہ حضرت آپ تو ہماری طرف سے فارق ہیں اس لیے انہوں نے تو سٹیٹ اوئے انکار کیا کراچی میں بھی کوکم نورانی صاحب اس طریقے سے ٹی ایل پی اور باقی لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں ڈاکٹر اشرف جنالی صاحب کی تو آپ نے بقیادہ وہ پوسٹ دیکھی ہو گئی جس میں انہوں نے مناظرے کا چیلنج دے دی ہے انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے جو اقاعد اور نظریات بیان کی ہیں اس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل ازاری ہوئی ہے یعنی وہ اپنے آپ کی دل ازاری سمجھتے ہیں ادروائز یہاں پہ جو ہنگامے ہوں گے اس کی ذمہ داری حکومت کی اوپر ہوگی پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس کے باوجود آپ انہیں لانا چاہ رہے ہیں تو آپ انہیں ہمارے سامنے بٹھا کر ہمارا مناظرہ کروائیں ان کے ساتھ ڈاکٹر اشرف جنالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا مناظرہ کروایا جائے ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ پاکستان میں باہر سے ایک فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے جس کے موضوعات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف و کمالات کے معاذ اللہ انکار پر مشتمل ہیں اسی لیے ہم نے اس کے لحاظ سے یہ دعوت دی کہ یا دو شخص کو پاکستان آنے سے روکا جائے یا پھر جمہور امت سے ہٹ کر جو اس نے مسئلے اور نظریات گڑے ہوئے ہیں ان پر وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے تاکہ ہم ثابت کریں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے جو اقائد اور نظریات ہیں ان سے کروڑوں مسلمانوں کی دل ازاری ہوئی اور ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے جو اقائد اور نظریات ہیں وہ درست ہیں اور آپ کے غلط ہیں دیکھیں چند چیزوں میں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے ظاہرہ انسان ہے غلطی کر سکتا ہے یزید والے مسئلے میں امام ابن تیمیہ کی وجہ سے وہ ڈیویٹ ہو گئے اور پسطنطینیہ کی بشارت فٹ کر دی میں نے اس کا رد کیا تھا دس دسمبر دوہزار گیارہ کو میری ویڈیو آئی تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر سکسٹی ون اس میں میں نے صحیح بخاری سے سنبی دعوت سے باقی کتابوں سے حدیث کی کتابوں سے جھوٹی تاریخ سے نہیں حدیث کی کتابوں سے ثابت کیا تھا کہ وہ پہلے لشکر میں یزید ابن معاویہ شامل ہی نہیں تھا بلکہ ہمارا معاملہ تو اس سے بھی آگے ہے کہ ہم تو یزید ابن معاویہ کے والد یعنی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے خلیفہ برحق سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی یزید تو شائع کوئی نہیں ہمارا تو معاملہ ہی ذرا ڈیفرنٹ ہے اسی طریقے سے چہرے کے پردے کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے ہم اسے درست نہیں سمجھتے اگرچہ کئی مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ چہرے کا پردہ عورت کا واجب نہیں ہے امام خمینی کا بھی یہ موقف تھا اور غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے بلکہ غامدی صاحب تو چار ہاتھ اب آگے نکل چکے ہیں وہ تو اب بال ڈھاپنے سے بھی آری ہو چکے ہیں تو اس طرح چاند ایک باتیں ہیں جن پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اوورال ان کا کنڈکٹ قرآن و سنت کے مطابق ہے سب سے بڑی بات ہے وہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے منصوب نہیں کرتے اس کی وجہ سے اہل حدیث بھی ان کے خلاف ہے یہ جو سامنے سے سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں نا وہ صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی بنیاد پہ وہ اپنے فرقے کو کوئی سپورٹ کر لیں ادھر ویس جو ان کے کٹر قسم کے علماء ہیں انہوں نے بقاعدہ ویڈیوز ان کے خلاف بنائی ہیں پیس فتنہ کے نام سے یہ فتنہ ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا سلفین ہی کہتا مسلم کیوں کہتا ہے اس وجہ سے وہ بھی کوئی ان سے خوش نہیں ہے لیکن ظاہرہ بریلوی تو زیادہ نراز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ سے مانگنے کا کیوں کہتا ہے وہ ان کا ایک کلپ تھا جو بڑا وائرل ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا اس میں سلپ آف ٹانگ بھی ان سے ہو گیا تھا ظاہرہ کی اردو زبان نہیں ہے اس طریقے سے اتنی فلوئٹ تو پرپوزیشن ان سے غلط استعمال ہو گی تھی لیکن وہ جملہ بتا رہا تھا کہ وہ یہ بول رہے تھے کہ آج کی ڈیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا بھی حرام ہے یہ بزرگ بابے جو ہیں یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے اگر رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے تو ان بزرگوں سے جو قبروں میں ہیں ان سے مانگنا بھی حرام ہے تو اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا حرام ہے وہ سے کی بجائے انہوں نے کو بول دیا کو مانگنا حرام ہے اور مانگنا بھی وہ گاف تو آپ کو بتا ہے ان لوگوں سے نکلتی کوئی نہیں وہ مانگنا بھی ماننا نکل گیا پتہ نہیں کوئی ربوں آئی ہوئی سی پرپوزیشن بھی غلط لگ گی اور لفظ بھی غلط نکل گیا اور جملہ بالکل صحیح بان گیا جیڑا بالکل 180 ڈگری سی باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہے جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کی پوجہ نہیں کرتے ان کی عبادت نہیں کرتے عبادت صرف تو محمد کو ماننا نکل گیا حرام ہے تو ظاہرہ وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے تھے لیکن وہ پورے کا پورا کانٹیکس درست تھا اس میں جملہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں بولنا چاہ رہے یہ بول رہے ہیں انہوں نے ریٹن میں بقیدہ معافی نامہ اپنا جاری کیا لوکل پولیس ٹیشن میں بھی جمع کروایا اس کے باوجود ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈانی ہوا خیر ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے یہ ظلیل حرکت نہیں کی ہے کہ وہ ان کے اس غلط جملے کو بنیاد بنائیں انہوں نے اس عقیدے کے اوپر ہی ان سے اختلاف کیا انہوں نے کلپ چلا کے یہ نہیں کہا کہ یہ یہ بول رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی میں ثابت کروں گا کہ صحابہ اکرام قبر رسول سے جا کے مانگا کرتے تھے اس بات پہ وہ مجھ سے مناظرہ کرے اس حوالے سے میری بڑی تفصیلی ویڈیو رکارڈ ہے آج محل نہیں کہ میں اس پہ بولوں قبر رسول سے مانگنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوٹیوب پہ جا کے لکھیں میری ویڈیو کھول جائے گی اس تھامنیل کے اوپر میری تصویر لگی ہے اور مولانا تاریخ جمید صاحب کی کیونکہ انہوں نے بھی وہ جھوٹی روایت بیان کر دی تھی جو تفسیر ابن کسیر میں سورة النساء کی آیت نمبر سکسٹی فور اس کے کونٹیکسٹ میں ایک جالی روایت آفز ابن کسیر بھی لے کے آئے ہیں اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے بھی ایک تقریر میں بات کر دی تھی تو میں نے ان کے رد پہ وہ پورا ایک مقدمہ بیان کیا بخاری مسلم سے احادیث بیان کی قرآن پاک کی آیات کی اور وہ پورا ایک الگ سے ٹوپک ہے وہ میں نے بیان کیا اس کے بعد بھی ایک ویڈیو رکارڈ ہوئی رحمانی توحید با مقابلہ شیطانی توحید ایک توحید وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن و سنت کی تعلیمات میں امت کو دی اور ایک بابوں نے دی وہ شیطانی توحید ہے ان دونوں کا کمپیریزن میں نے کروایا ایک اور میری ویڈیو ہے مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں بخاری مسلم کی حدیث کو انہوں نے تحریف کر کے بیان کیا اس پہ تفصیلی لیکچر ہے اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ وسیلے کو ہم مانتے ہیں لیکن جس طریقے سے یہ وسیلے کو پریزنٹ کرتے ہیں یہ اس تانت کو وزیلہ بنا کے پیش کرتے ہیں وہ میری تفصیلی ویڈیو رکارڈ ہے ایک اور ویڈیو ہے دعا صرف اللہ ہی سے توحید سے متعلق دس دھوکے کافی ساری ویڈیوز ہیں میری آج وہ ٹاپک نہیں ہے ہمارے سٹوڈنس کو پتا ہے ایک ایک چیز کا جواب اپلوڈ کر دیا ہے اللہ کے فضل سے ڈاکٹر اشرف جرالی صاحب کی ویڈیوز لگا کے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے عقیدوں سے کروڑوں مسلمانوں کی دل ازاری ہوئی ہے یار تمہارے عقیدوں سے تو پوری امت کی دل ازاری ہے کال تک تم لوگ دکانوں پہ لکھ کے لگاتے تھے کہ جب تُو کسی کادیانی سے ملتا ہے تو گمبدِ خزرہ میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے لیکن جب تُو ایک چشتی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے ہاں تھانوی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل جھوم اٹھتا ہے گمبدِ خزرہ میں کیا یہ سارے کے سارے انٹی کادیانی ہیں اپنے بابوں کے ناموں کے کلموں کا انہوں نے نہ صرف دفاع کیا مناظرہ نڑے میں ہیں انہوں نے شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ ختمِ نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول ملانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب آگے ہیں انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافے ہیں ان کے علماء نے لکھا شبلی میں جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی خبردار زینہار اور کس ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھول نہ تسی بکی جا رہے تمہارے قابر کہہ رہے ہیں نہ کھول نہ تم بکی جا رہے خبردار زینہار اور کس ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھول نہ تسی بکی جا رہے تمہارے قابر کہہ رہے ہیں نہ کھول نہ تم بکی جا رہے تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب پہلے آپ لوگ اپنا اسلام ثابت کریں آپ چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ صادق رسول اللہ کے ماننے والے ہو غلام آمد قادیانی دجال کو گراؤنٹ آپ کے بزرگوں نے پروائیڈ کی ہے اور وہ گستخانہ عقائد اور نظریات میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ریکارڈ کروایا اس نے دو سال پہلے مجھے چیلنج دیا تھا ویڈیو میں ڈاکٹر اشرف جلالی نے کہ تجھے جس بات کے اوپر مان ہے نا انجینئر تو ویڈیو بنا اس کے اوپر میں جواب دوں گا آج دو سال ہوگے جواب نہیں آیا میں نے اگلی اتوار کوئی نخت جواب دیا پانچ عقیدے اسے بتائے کہ اس کا جواب دیں اور میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ قیامت تک ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتی کیونکہ ان کے بزرگوں نے کام ڈالا رہے نمبر ون چیستی رسول اللہ نمبر ٹو کشف المجوب سے صاحب اور سکر کی بارد جو رسول اللہ کے اوپر انہوں نے ایک سکینڈل باندھا اپنے صاحبی کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ اور یہ ڈاکٹر جلالی لے راتا تھا کتابیں کہ جی کشف المجوب کو کورس میں شامل کیا جائے تو میں نے کشف المجوب کا پوسٹ مارٹنم کیا تھا کہ یہ لکھے ہی اس میں نمبر تھری اسی کشف المجوب میں لکھا کہ امام انیفہ جو ہے خواب میں دیکھا نعوذ باللہ کہ رسول اللہ کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں ایک ہڈی کو دوسرے سے لگ کر رہے ہیں یہ شیطانی خواب کو انہوں نے امام انیفہ کے لیے رحمانی خواب بنا کے پیش کیا چوتھا والا میں نے اسے تذکرت الالیہ سے دیا تھا اور تذکرت الالیہ میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے جو کشف المجوب کا میں نے بیان کیا چوتھا میں نے والا دیا تھا کہ تمہارا بائزید کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے نعوذ باللہ اور وہ فرید الدین اتار اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ وہ اس کے موہ سے اللہ بولتا تھا اس لیے وہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا نعوذ باللہ اور یہ تعویل آج تک مانتے ہیں مفتی انیف قریشی نے پاڈکاسٹ میں کوبرہ سامپ کے سامنے بیٹھ کے یہ پاڈکاسٹ کے مائک جو ہیں یہ کوبرہ سامپ ہیں یا تو انہیں کابو کرو گے یا تمہیں ڈس لیں گے اور کوبرہ سامپ وہ ہے کہ جو راستے میں آ جائیں تو شیر بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ اس نے مجھے ڈس لیا نا تو چالیس منٹ کے اندر میری ڈیتھ ہو جانی ہے جنگل کا بادشاہ بھی کوبرہ سامپ سے ڈرتا ہے مولوینی ڈرتے پاڈکاسٹ میں وہ کوبرہ سامپ سامنے تھا یعنی کہ وہ مائک اور اس نے کہا کہ میں تعویل کروں گا بیزید کے اس کلمے کی کہ اس کے مجھے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جنڈہ محمد کے جنڈے سے بڑھا ہوگا ناؤدو بللہ اس کے علاوہ اور بہت سری جو ہیں وہ تعویلات ہیں مثلا یہ جو مردہ صاحب جو نا انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جنڈہ لوائی آزم من لوائی محمد میرا جنڈہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے سے بڑھا ہے ٹھیک ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں ترم کیا ہے وعدت الوجود یہ خاص قیفیت ہے جزم کی خاص قیفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو نا لوائی آزم من لوائی میرا جنڈہ محمد کے جنڈے سے بڑھا ہے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح عدر موسیٰ علیہ السلام پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی ان اللہ رب العالمی تو اللہ تعالی بھوٹے سے بول سکتا ہے زبان ولی سے نہیں بول سکتا تو اب یہ زبان با یزید کی نہیں تھی زبان ان کی یہ ایک نام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جنڈہ محمد کے جنڈے سے بڑھا تو اللہ کا شکر ہے یہ اپنے بزرگوں کے دعوے کے اوپر اسی طریقے سے قائم ہے اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بلکل ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے اور پانچمہ حوالہ میں نے کئی ویڈیوز میں دیا کہ ان کا بازید بستامی تذکرت العلیہ میں لکھا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں ہی عرش ہوں میں ہی کرسی ہوں میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں نعوذ باللہ اور میں ہی حق ہوں اللہ خدی اللہ نہ ہوتا ہے تو آڑے ہوتے ہیں تو آڑے منیالیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا عقید ہے کہ واقعی وہ کہتے تھے تو انہوں نہیں پتا لگا مویچو اللہ بولتا تھا تو اندازہ کریں یہ لوگ بزرگوں کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت اور عفت کا بھی خیال نہیں کرتے کس لیول پہ اترے میں تو ڈاکٹر اشرف جلالی چھوڑ ڈاکٹر زاکر نائک کو وہ تو سلطان الہند ہے نا یہاں سلطان الورڈ بیٹھا ہوا ہے میرے نبی ایسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہ ہی کوئی نہیں بنوا مستی منیب سے ویڈیو اپنے حق میں آجا میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن پہلے تجھے اپنے ایمان ثابت کرنا ہوگا چشتی رسول اللہ پارٹی کشن مجوب کی صاحب اور سکر کی بارتوں والی پارٹی بس اہمی مشہوری کے لیے جی میرے سے مناظرہ کراؤ اللہ دو بندے ہو تو آڑا روانی پیو ہوئے تھے بیٹھے ہیں وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیوں ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں چھاٹو نو تو تو ویڈیو بنوا مفتی منیب اور مفتی منیب کے ساتھ بڑی یاری ہے مفتی منیب کراچی سے بابا اسی پلس کا ان کی عیادت کے لیے آئے تھے اس سے اندازہ لگائیں یہ ایک پارٹی ہے وہ انیف قریشی پارٹی کو تو یہ لوگ نہیں مانتے نا یہ دونوں اکٹھے ہیں آپس میں ویڈیو بنوا تو کہ یہ اشرف جلالی کی جیت میری جیت میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے یار یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں مسئیبت پڑی ویڈاٹر زاکر نائک نے ان کو کتنا نقصان بچایا ہے یزید والے بیان کے بعد تو ان کو فائدہ ہی آج تک کیش کروا رہے ہیں نقصان تو میری وجہ سے ہو رہا ہے تو جنے بڑھو سارے کٹھے ہو گئے وہ آپ نے دیکھ لیا مفتی منی بھی باگ گیا وہ کہتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقع بیان کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے کرتے رہتے ہیں اچھا ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت وال جماعت میں جن سے وہ برہیراس مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے اس پر کوئی موقع نہیں آیا ہے کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہم ایسے لوگوں کو مو نہیں لگاتے اور ہم اپنا موقع اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شورت ہو اور لوگ متوجہ ہوں اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مصبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں پہنچاتے رہتے ہیں پہنچاتے رہیں گے یہ جو پیشور لوگ ہیں جن کو منادرہ بازی کا بہت شوق ہے کوئی اپنے دربار لگاتے رہیں لیکن جواب آج تک نہیں آیا جواب ہے ہی نہیں ہے مفتی صاحب آپ زلیل ہوتے رہے ہیں ہاں ہاں زلیل ہوتے رہتے ہیں زلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اور اپنے بابوں کو بھی زلیل کرواتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ جو اسے تکلیف زیادہ ہوئی بھی ہے نا اشرف جلالی کو ان سارے لوگوں کا علاج میرے پاس ہے یہ بچارے ممی ڈیڈی لوگ زاکر نائک یہ باقی لوگ مفتی مینک ہو گیا نمان لی خان ہو گیا یہ بچارے برگر کھانے والے لوگ اے دے چڑیلان جے ایڈیڈی وڈیاں بلاوا جے انہوں نے وڈے لیول دی بلا چاہی دی ہے یہ ان کے کابو میں آنے والی نہیں ہے اور حقیقت بات ہے اب انہوں نے یہ سارا فساد کھڑا کیا ہوا ہے اور گورنمنٹ کو ہاتھ پاؤں پڑے میں ہے مجھے تو لگ رہا شاید یا تو پروگرام کینسل ہو جائے گا یا ان کے پروگرام کو منمائز کر دیں گے پبلی گیدرنگ بھی مختصر کر دیں گے تاکہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو سیدھی سی بات ہے اب رہ گے دیوبندی علماء تو انہوں نے بھی کچھ ویڈیوز بنائی ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ نون مسلمز کے حوالے سے گفتو کریں ویڈن ریلیجن بات نہ کرے تو ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں یعنی تھانوی رسول اللہ پارٹی کہتی ہے کہ تھانوی رسول اللہ پہ بات نہیں ہونی چاہیے اور وہ کر دیں گے نہیں زاکر نائک نے نہ ان کی فیلڈ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں تقابل ادیان میں یعنی کمپیرٹیو ریلیجن میں بہت اچھا وہ کام کر رہے ہیں میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس تو کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے تو نون مسلم کے ساتھ تم نے وہ بندہ لانچ کیا ہے جو مسلمانوں کے اپس کے اختلفات کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتا اس کو تم نے انٹرنیشنلی لانچ کر دی ہے نون مسلم کے خلاف یہ میں الزامی جواب کے طور پہ دیوبند اور اہل ادیسوں سے پوچھتا ہوں کیونکہ یہ مجھے کہتا ہے نا ڈگری کا تو ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس کونسی ڈگری ہے میڈیکل ڈاکٹر ہے عالم کی ڈگری تو نہیں ہے نا اس کے پاس قرآن بھی مجھول پڑتا ہے عربینی اسے آتی اردو بھی ٹھیک نہیں بولتا انگریزی بہت اچھی ہے شاہ فیصل وارڈ اسے مل گیا ہے دنیا کا سمجھ لیں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ جو پہلا ایوارڈ مولانا مدودی کو ملا تھا رحمہ اللہ تعالی 2015 میں سعودی حکومت نے ڈاکٹر زاکر نائک کو دیا بڑی آنر کی بات ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکتا اس لیے ہمیں ایکسیپٹیبل ہے لیکن جو ہمارے بابوں کو ہاتھ ڈالے گا اسے ہم کہیں گے یہ جاہل ہے ان سے پوچھو کہ بریلویوں نے امیر اہل سنت اس کو بنایا ہے جو کہتے ہیں کہ میں پرائمری پاس بھی نہیں ہوں باپا جانی امیر اہل سنت اور کہتے ہیں میں نے کسی مدرسے کا مو تک نہیں دیکھا نہ مدرسے کا مو دیکھا نہ سکول کی کوئی ڈگری اور امیر اہل سنت دیوبنیوں نے ممبر پہ جنہیں جمشید رحمت اللہ علیہ کو بٹھایا ہوتا تھا اور علماء سامنے بیٹھ کے ایسے سنتے تھے جنہیں جمشید کے پاس کونسی ڈگری تھی مسئلہ ڈگریوں کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو منجی ٹھوکے نا ہاں وہ ڈگری والا بھی ہو اسے کہتے ہیں بندہ ساڑھا سی زیادہ پڑھ لیں نا ان گمراہ ہو گیا یہ پھر آخری جواب یہ ہوتا ہے زیادہ پڑھ لیں تو گمراہ ہو گیا ڈاکٹر زاکر نائک کے حوالے سے اس طرح سے تھوڑی بہت ایکسیپنس دے رہے ہیں دیوبندی اب رہے گئے اہل حدیث اہل حدیث علماء مکمل طور پہ کیمرے میں تو آکے انہیں سپورٹ کرتے ہیں سوائے چاند ایک سٹرانچ علماء کے باقی علماء جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے شد و مرد کے ساتھ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں ان کی بڑی خدمات ہے اور ظاہر ہے سب زیادہ اہل حدیث فرقے کو ہی فائدہ ہوا ڈاکٹر زاکر نائکی ویرہ سے انہیں اختلاف جو ہے وہ چاند ایک باتوں میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتا ادروائز بڑے کمفرٹے والے ہیں اہل حدیث ان کے ساتھ بلکہ وہ گلے پھارنے والے دو بھائی جو ہیں ان میں سے ایک جو ان کا چھوٹا بھائی ہے وہ تو ڈاکٹر اشرف جلالی کی منت مار رہا تھا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا اس وقت جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی توہین کے حوالے سے آپ پہ کیس چلا تھا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناصبیت میں آپ کے حامیر ہیں یہی مطلب ہوا نا تو اب اس کے بدلے میں آپ ڈاکٹر زاکر نائکو کچھ نہ کہیں پھر ایک اور مولوی سامنے آیا اس نے کہا جی آپ مر سے مناظرہ کر لیں ان کو چھوڑیں اچھا سارے وقالت کر رہے ہیں اور یہ سارے وہ وہابی مولوی ہیں جنہوں نے الگ سے ویڈیوز میرے پہ بنائی ہیں کہ انجینر کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے اور وابیو مجھے بتاؤ کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس کون سی مدرسے کی ڈگری ہے جس کو تم کہہ رہے ہو وہ تو بہت بڑے سکوالر ہیں آپ مر سے بات کریں تو تمہارا میار کیا ہے پھر کہتے ہیں دیکھیں جی اس کو حوالے کیسے یاد ہیں اس کو تو حوالے یاد ہیں نا وہ جن حوالوں سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے منوہ والے یاد نہیں ہے تو آڑے کبرنج پہ اے بھی جیڑے رہے ہیں نا وہ بھی چیکہ میں مار دینے تکلیف مجھ سے ظاہر ہے اس سے کیوں تکلیف ہوگی ان کو اس لیے اہل حدیث جو ہے نا وہ اوورال اس اعتبار سے سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو مجورٹی ظاہر ہے اہل حدیث کی نظر آئے گی لیکن ان پرنسپل اہل حدیث نے بھی جو موقف اڈاپٹ کیا وہ ہے نا اس حوالے سے وہ بھی منافقت کے اوپر مبنی ہے کیونکہ جن باتوں کی وجہ سے وہ مجھے کرٹیسائز کرتے تھے وہ تمام خامیاں بقول ان کے اور میرے نزدیک تو وہ خوبی ہے وہ ڈاٹرز آگی ناک میں موجود ہے ان کے پاس بھی کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے ہاں ان کے بیٹے نے ڈگری حاصل کر لیا ہے وہ عربی بھی اچھی جانتا ہے اور قرآن بھی اچھے طریقے سے وہ تلاوت کر لیتا ہے بارل انشاءاللہ مستقبل میں امید ہے کہ کوئی بہتری والا معاملہ ہوگا لیکن اس وقت تو مجھے یہ جو وزٹ ان کا ہے وہ کوئی اتنا خوش اسلوبی سے ہوتا وہ نظر نہیں آرہا بارل ہماری طرف سے تو ہم انشاءاللہ ہر معاملے میں سپورٹ کریں گے اور ان کی ویڈیوز کو بھی انشاءاللہ شیئر کروا دیں گے اپنے اوفیشل چینل سے اور باقی تمام سٹوڈنٹس سے بھی ریویسٹ کریں گے کہ جو جدر ہے وہ آسانی سے اگر پہنچ سکتا ہے تو پبلک گیترنگ میں جا کے ان کو جوائن کریں اور مارل سپورٹ کریں ان کی سوشل میڈیا کے اوپر رہ گیا یہ مولیوں کا پروپیگنڈا تو یہ دیکھ لیں گے کتنے ظالم ہیں اور کتنے یہ طاقتوار ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مفتی منیف سے ایک بیان نہیں دلوا سکے وہ عبدستار عیدی رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو مفتی منیف سے جنازہ نہیں پڑھوا سکے جنازہ پڑھوانا کیا ہے پڑھا ہی کسی نے نہیں جنازہ وہ اپنے سرکاری مولوی لے کے گئے تھے وہاں پہ تو یہ اتنے زہریلے لوگ ہیں اور یہ کتنا ایک علمی ہے ہمارے مل کا کہ یہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے کوئی بیان نہیں دلوا سکتی تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں اگر نہتا ان کے مقابلے پر کھڑا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور میں بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے نا اپنے لیے سیدھی سی بات ہے ہمیں تو اس دنیا میں سوائے اس کے اور کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم بالکل وہ دین جو قرآن سنت میں آئے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے خواہ ان کے زندہ بزرگ یا مرے بزرگ کسی بھی اعتبار سے اس جرم کی لسٹ میں آتے ہوں ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے انشاءاللہ صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعینا الیوم الدین آمین